السلام علیکم فرنس آج میں بنانے جا رہی ہوں شادیوں میں بننے والا چکن قورمہ اور زیرہ پولاؤ میرے طریقے سے اگر یہ چکن قورمہ اور زیرہ پولاؤ بنا کے کھائیں گے تو یقیناً آپ کو یہ ریسپی یہ ذائقہ بہت پسند آئے گا کیونکہ ہم پہلے بناتے کھاتے پھر بتاتے سوری فرنس ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا تبیہ تھوڑی خراب تھی اس کی وجہ سے چکن قورمہ بنانے کے لیے میں نیلی ہوں ایک کلو چکن ایک ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون لال مرچی پورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کالی مرچ پورڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم دھنیا پورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ادھرک لسن پیسٹ دو ٹی سپون اس میں ہم دہی ملائیں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی اور تین چھوٹی لائچی اس کو بھی میں اس میں میکس کروں گی اچھی طرح اور میرینیٹ کر کے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھئے ورنہ اس کو فوراں بنا سکتے ہیں چار پانچ گلاب کی سوکھی پتی یہ آپ کو آسانی سے دکان پر مل جائے گی تھوڑی سی جاوید تری تھوڑا سا جائے پفل ایک بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی آٹھ سے نو دانے گول میریچ دو سے تین چھوٹکی زیرہ اس کو ہم سوکھا پیس کر سائیڈ میں رکھ دیں گے چھے سے سات چمچ کڑاہی میں تیل ڈالوں گی اور اس کو گرم کرنے کے بعد پیاز کو بگھار دوں گی یہ تین میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں ایسے بھاریک کاٹ لی ہوں پیاز براؤن ہونے پہ میں اس کو نکال لوں گی اب اسی تیل میں میں کچھ گرم مسالے ڈالوں گی جس میں چار چھوٹی لائچی پانچ سے چھے دانے کالے مریچ تین چار لاؤنگ ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ ایک بڑی لائچی ان سب کو تھوڑا سا میں فرائی کروں گی خوشبو آنے پہ میں اس میں ایک ٹیبل سپون ادرکلسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو بھی فرائی کروں گی اب اس میں ہم میرینیٹ کیا ہوا چھکن ڈال دیں گے چکن کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈیڑھ سو گرام دہی ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم ساتھ میں پکائیں گے چمچ چلا کے اچھی طرح ہم دہی اور چکن کے پانی میں چکن کو کچھ دیر ڈھککن ڈھککے ہم پکائیں گے سات سے آٹھ بادام لیں گے دس کاجو لیں گے اور تھوڑا سا کھوپرا اس کو ہم تھوڑے سے پانی میں پیس لیں گے پہلے اب اس کے ساتھ ہم تلی ہوئی پیاس کو پیس لیں گے چکن سوفٹ ہونے لگا ہے اب اس میں ہم تلی ہوئی پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے اور پیاس کے پیسٹ کے ساتھ بھی ہم اس کو تھوڑا پکائیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے چکن اور بھی گل جائے اس لیے میں ڈھککن ڈھککر اس کو کچھ دیر اور پکاؤں گی چکن اچھی طرح گل گیا ہے اس میں ہم چار سے پانچ چمچ گھی ڈالیں گے اور جو گرم مسالہ پورٹر میں پیس کے رکھی تھی وہ ڈال دوں گی اور دو بوند کیوڑا وارٹر ڈالوں گی خوشبو کے لیے اور اس کو میں کچھ دیر کے لیے دم پہ پکاؤں گی تاکہ گرم مسالے کے خوشبو اور گھی اچھی طرح چکن میں ابزورب ہو جائے اس کو میں سلو آج پہ پکاؤں گی کچھ دیر کے لیے شادیوں میں بننے والا چکن کورما بلکل بن کے ریڈی ہے اب اس کے ساتھ ہم پلاہ بنا لیں گے کھانے کے لیے تو زیرہ پلاہ بنانے کے لیے ہم لیں گے پانچ سے چھے چمچ گھی یہ زیرہ پلاہ میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں آپ اپنی پسند کے کوئی بھی تیل یا گھی میں یہ پلاہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں لیں ہوں پانچ سے چھے چمچ گھی جس کو تھوڑا سا گرم کروں گی پھر اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک علائچی تھوڑی سی دالچینی اور چار پانچ دانے کالے میرچ پس اتنا گرم مسالہ میں اس میں بگھار دوں گی پانی کو اس میں ہم گرم کر کے ڈالیں گے تاکہ زیرے کی اچھے خوشبو پلاہوں میں آئے اور زیرہ پلاہوں کھلا کھلا بنیں پانی میں اُبالانے لگا اب اس میں ہم نمک اور چاول ڈال دیں گے دو گلاس باسمتی چاول میں لیں ہوں جس کو دس منٹ پہلے میں بھگو دی تھی اس میں سوہ تین گلاس پانی میں گرم کر کے ڈالوں گی چاول کو ہم اُبالانے تک پکائیں گے جیسے ہی پانی چاول میں کم ہونے لگے گا ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو سلو آج پر دم پہ رکھ دیں گے فرینڈس یہ شادیوں میں بننے والا چکن قورما اور زیرہ پلاہوں میرے اس ٹائل میں بنا ہوا آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ ضرور اس کو بنا کے کھائیے گا اور اگر اس کا ذائقہ آپ کو ذرا بھی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کریے گا موسیقی